جرنل سید عاصم منیر پاک فوج کے نئے سربرا بن گئے انتیس نومبر کو کماند سنبھالیں گے جرنل ساہر شمشاد مرزا چیرمن جرن چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے وزیراعظم نے منظوری دیکھ کر سمری صدر مملکت کو بھیج دی صدر نے بھی اہم تقریوں کی توسیق کر دی اہم تقریری کے لیے قانونی خلافی ختم وفاقی حکومت نے جرنرل آسم منیر اور جرنرل ساہر شمشاد مرزا کو فوج سٹار جرنرل کے عہدے پر ترقی دے دی ذرائع کے مطابق فوج سٹار جرنرل کی تقریری وزیراعظم کا سوابتی تھے صدر کی منظوری کی ضرورت نہیں جرنرل آسم منیر نے ستائیس نومبر کو ریٹائر ہونا تھا فوج سٹار جرنرل کا عہدہ سمحلنے پر ان کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیح ہو جائے گی جرنرل آسم منیر اور جرنرل ساہر شمشاد کی وزیراعظم شباز حریف سے علیدہ علیدہ ملاقات وزیراعظم نے آسم منیر کو آرمی چیف اور ساہر شمشاد کو چیرمن جوان چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر ہونے پر مبارک بات دی دونوں فوج سٹار جرنرلز نے صدر سے بھی ملاقات کی جرنرل آسم منیر پاک فوج کے سینئر ترین آفیسر رہے پاک فوج کی فرنٹیئر فورس رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا دوہزار چودہ میں کمانڈر فورس کمانڈ ناردون ایڈیا تائنات ہوئے دوہزار سترہ میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور دوہزار اٹھارہ میں ڈی جی آئی ایس آئی تائنات کیا گیا دوہزار انیس میں کور کمانڈر گجرہ والا اور دوہزار اکیس میں جی اچ کیو کوارٹر ماسٹر جنرل کے فرائز سر انجام دیئے جنرل آسم کو دوران تربیت اعزاز شمشیر سے بھی نوازا گیا جنرل ساہر شمشاد مرزا چیف آف جنرل سٹاف تائنات رہے کور کمانڈر آولپنڈی ڈی ایم او سمیت کئی اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دی بطور ڈی جی ملٹری آپریشنس فرائز انجام دیئے انٹرا آفغان ڈائلاؤگ میں بھی متحرک کردار ادا کیا جنرل ساہر شمشاد گلگل بلدستان اسلاحات کمیڈی کا بھی حصہ رہے اہم تائناتیوں کی سمری پر دستخط سے پہلے صدر کی لاہور میں عبران خان سے مشاورت پی ٹی آئی چیئرمنڈ نے کہا آئین و قانون کے مطابق سمری کو دیکھا جائے واضح کیا کہ ہماری کسی سے جنگ نہیں پیتالیس منٹ کی ملاقات کے بعد آتخط کر دیا ہے وزیر آزم کی سمری پر صدر کا دستخط کرنا نیک شگن ہے وزیر عدی فاقہ جا آسف کی میڈیا سے بات چیت کہا صدارت ایک دام سے ملک میں ہجانی کیفت کا خاتمہ ہوگا جنرل باجوہ کے خطاب کا خیر مقدم بھی کیا فواد چودری کہتے ہیں صدر نے عمران خان کی حمایت سے آرمی چیف کی تیناتی کی سمری منظور کی نئے فوجی قیادت سے توقعات وابستہ ہیں کہ الیکشن کے ذریعہ عوام کو حق کے انتخاب دیا جائے فوج کی نئی قیادت سے ہماری توقع ہے کہ وہ ملک میں آئینی حقوق کی بحالی اور جمہوریت کے استحقام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی اور عوام کو نئے انتخابات کے ذریعے ملک کی نئی قیادت چننے کا حق تسلیم کیا جائے گا وزیراعظم شباغ شریف کل سے ترکیہ کا دو روزہ دورہ کریں گے ترکیہ کے قیادت سے دو طرفہ تعلقہ علاقائی صورت حال سبیت اہم امور پر بات چیت ہوگی کاروباری برادری کے رہنماؤں سے ملاقات دورے کے شڑیوں میں شامل صدر اور وزیراعظم سے چیئرمنٹ جوان چیف آف اس ٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی الودائی ملاقات سیاسی قیادت نے ملک کے دفاع کے لیے جنرل ندیم رضا کی خدمات کو سراہا نیک تمناوں کا اظہار کیا وزیراعظم شباغ شریف سے ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی ملاقات کی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئے تحریک انصاف کمیشن راول پنڈی حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے پی ٹی آئی پنجاب کی تیاریاں جاری راول پنڈی روانگی کے لیے رون پلان تیار سنٹرل پنجاب سے قاتل حبتے کو صبح ساتھ بجے روان ہوں گے اسناباد انتظامی نے پی ٹی آئی کو ریلی کے مشروط اجازت دے دی پارڈی جرمن کا دستخط شدہ حلف نامہ طلب واضح کر دیا حلف نامہ نہ ملا تو اجازت نامہ منسوخ ہو جائے گا مظاہرین کے لیے روٹ پلان بھی جاری عمران خان کے ہیلیکاپٹر کو شہر اقتدار میں لینڈنگ کی اجازت دینے سنٹھ کا سپیم کورٹی عمران خان کے خلاف توہنی عدالت کیس وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ٹویکس ویڈیو پیغام اور کال سے مطالق تہلیلی جواب عدالت میں جمع کروا دیا وزارت داخلہ نے کہا پی ٹی آئی کا حقیقی ازادی معاش کے آغاز سے پہلے ہی ڈی چوک جانے کا منصوبہ تھا عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں غلط دیان دی پاکستان میں سیاسی استحقام نہیں ہونے دیا گیا عمران خان کی حکومت نے ملک و معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا تھا مولانا فضل الرحمن کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان میں قوم حکومت قائم ہے چھ مہینے کے اندر ہم پاکستان کو وائٹ لسٹ میں لے آئے پی ٹی آئی چیرمن عمران خان امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں صاحبت عمریکی صدر جانلڈ ٹرم کی مشیر کا انکشاہ کہا عمران خان کی حکومت میں آنے یا نہ آنے سے پاک عمریکہ تعلقات پر کوئی اثر نہیں ہوگا تا حیات نہ اہلی کے سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا عدالت نے فیصل وارڈا کو دو آپشنز دے دیئے فیصل وارڈا دوہری شہریت چھپانے کی غلطی تسلیم کر لیں یا شہریت ترک کرنے کے سیڈیفیکیٹ پیش کریں پاک فضائے کی پہلے خاتون شہید سائنگ آفسر پائلٹ مریم مختیار کی ساتھویں برسی مریم مختیار کا تربتی تیارہ معمول کی پرواز کے دوران میہوالی کے قریب تباہ ہو گیا تھا